اسلام علیکم میں ہوں پلوشہ بیگ اور اس وقت ہم مخاطب ہیں سرمیر وائز کے یوٹیوب چینل سے وفاقی وزیر منصوبہ وندی اصر نوبر نے پریس کانفرنس کی ہے علی زیادی امین الحق کے ساتھ جس میں کراچی کی مجودہ صورتحال کے بارے میں فیصلے کیے گئے ہیں اس کے علاوہ وفاقی سیند کراچی کے لیے چھے شعبوں سے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے اور اس ادومر نے کہا ہے کہ سیند حکومت سے شدید اختلافات کے باوجود بھی ہم ترقیاتی کاموں میں اختلافات نہیں رکھتے اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر آزم کو عوام سے جذباتی لگاؤ ہے اور وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اسلام علیکم سر سر میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو چھے کمیٹی چھے شعبوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے کراچی کے مجودہ صورتحال پر کیا مصبت اثر ہوگا یا اس کے کامیاب ہونے کی امکان آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کراچی جس کو روشنی کا شہر کہا جاتا تھا اب تارکی اور گندگی کا ڈیر بنتا جا رہا ہے پاکستان کا فائنائشل حب ہے اور اس پہ ہمیں کافی توجہ دینے چاہیے اب ہوا یہ کہ جب بارشے ہوتی ہیں عمومن جو کراچی کے لوگ ہیں وہ تو تکلیف سے گزر جاتے ہیں گورنمنٹ کے لوگ تکلیف سے گزرتے ہیں عام عمام جو غریب لوگ ہیں ان کی لوگوں کے لئے کافی نقصان ہو جاتا ہے جو کاروبار ہے وہ ٹک ہو جاتا ہے تو بڑا نقصان ہوتا ہے اور ہماری گورنمنٹ کرتی کیا ہے کہ بلدیا والے سندھ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ بلدیا والے دونوں مل کے فیڈر گورنمنٹ کے نام لے رہے ہوتی ہیں تو کوئی کمیونکیشنز جو ہے ان کے بیچ میں ہے نہیں کوئی ہلپ آؤٹ نہیں ہے کوئی طریقہ ان کا کوئی اس طرح کا میکنیزم نہیں ہے کہ کون کس حد تک کیا کچھ کرے گا اور کیسے کرے گا کون کون سی ڈیومین کس کی ہے اصل میں سب سے بڑی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہماری ملک کا ہے کہ آپ اہداروں کا سرکل نہیں پتا ڈومین نہیں پتا کس کا کیا ڈومین ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کوئی اپنے ڈومین میں رہنا نہیں جاتا اب جو کام بلدیا والے ہیں اس کا کوئی لینے دینا گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جو سندھ گورنمنٹ ہے مگر سندھ گورنمنٹ انٹرفیر کرتی ہیں جو کہ ان کے پارٹی کا نہیں ہے تو وہ سندھ عوام یا کراچی کے عوام کو دیکھتے ہی نہیں وہ فنڈ جاری نہیں کرتے میں تو اس میں بے شک ایم کیم کے بینگ پارٹی میں مخالف ہوں مگر چونکہ اس میں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ بلدیا کا کام ہے انہی کا ڈومین ہے اور انہی کو کرنا چاہیے تو وہی کچھ وہ لوگ کر بھی رہے جو ان کا دلیوری ہے پیمنٹس ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں جو ان کے فیسیلٹیز ہیں وہ نہیں مل رہی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے تب یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے لیکن کوئی ایکٹیو پہلے ہونا چاہیے بارش کو انجوئے کرنا چاہیے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو مجودہ پاکستانی حکومت ہے کیا یہ بے خبر تھی کراچی کے یہ مجودہ حالات سے اور میں اس کے ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو سابقا حکومتیں تھیں انہوں نے کراچی کے لیے کیا اقتدامات کی ہیں کیونکہ جس طرح سر جو پی پی کی حکومت تھی بارہ سال سے وہ اس میں ہے مطلب کراچی کے اوپر بارہ سال سے حکمرانی کر رہی ہیں اور سابقا حکومت جو ہے اس نے کوئی قدمات نہیں کیا تھے اور اس کے علاوہ وفاق کی حکومت بھی ان کے پاس تھی اور صوبائی بھی لیکن پھر بھی کوئی آپ نہیں دیکھ سکتے اس میں کوئی آؤٹ کام ان کا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ فیڈرل کا کام ہے یہ صوبائی کام ہے صوبائی اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کی ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ان کی بجر انہی کے ہاتھ میں فرسٹ آف آل فیڈرل کو تو انوالمنٹ کرنی ہی چاہیتی مگر چونکہ جب فیڈرل کی انوالمنٹ جب فیڈرل کو انوالمنٹ کرنی پڑی کیونکہ علاوات خراب ہو گئے تھے ٹھیک ہے اب اس میں کیونکہ کراچی سے ریلیٹڈ میں پی ٹی آئی کو کچھ کہہ نہیں سکتا مگر علاوات یہ ہے کہ جب وہ لوگ سٹارٹ اپ لے لیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سٹارٹ اپ لے لیتی ہے ٹھیک ہے اسے ایک چیز میں انوالمنٹ نے لیا تو اس کو دیکھا دیکھی باقی جو ادارے ہیں وہ بھی اکٹیو ہو گئے ہیں اب سیند گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے بارہ سال سے ہیں وہ انفرسٹرکچر جو مصطفیٰ کمال دیکھیں بینگ اس کے میں کچھ بھی مخالفت ہے جو بھی ہے مگر مصطفیٰ کمال نے کراچی کے لیے کام کیا تھا کوئی مانے نہ مانے اس کو ایکسپٹ کرنا ڈینائی کرنا کن علاقوں میں کیا تھا مگر جن علاقوں میں کیا تھا وہ کراچی کا حصہ ہے جو فلائیورز بنے انہی کے ٹیم پر شروع ہوئے تھے جو نالی آتی انہی کے دیروں میں ہوئی اس کے بعد کچھ ہوئی نہیں اب یہ پوچھنا چاہیتا چاہیے ہمیں سیند گورنمنٹ سے بلکل کہ بارہ سال ہو گئے آپ اس پہ بیٹے اقتدار میں ہے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ جاری ہیں ٹھیک ہے اب سیند گورنمنٹ اگر نہیں کر رہی تو یہ کراچی کے عمام کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو جب ووٹ جو ہمارا حق ہے جس سے ہم چینج لے کیا تھا دیکھیں ایک دن آپ دوب میں کھڑے ہوں آپ اسی کو انجوائی نہ کریں تکلیف کچھ اٹھائیں جو ہر روز بارد میں آپ بیزت ہوتے ہوں اس زلالت سے کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک دن اب سارے عوام موٹ کو ووٹ دیں آپ ہمارے ٹن آؤٹ آتا کیا ہے پچھلے کو ٹرمز میں لے لیں دیکھیں ٹن آؤٹ تورٹی تورٹی فائی پرسنٹ میکسیمام فورٹی فائی پرسنٹ پہ جاتے ہیں جو ایکسٹریم لیول ہے ہمارا باقی فیفٹی فائی پرسنٹ کا ہے لوگ چلو فائی پرسنٹ بائن ہے ان کو ہم نکال لیتے ہیں جو فیفٹی پرسنٹ رے جاتے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں نکلتے ہیں نکلنا نہیں ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر فیس بک پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تنقید کرنا اب ان سے پوچھا جائے کہ جب ووٹ کا ایک دن ہوتا ہے آپ صرف دوب میں کڑے نہ ہونے کی وجہ سے نکل نہیں سکتے کہ ہمیں دن گھنٹے چار گھنٹے ویڈ کرنا پڑے گا اور جب بارش یہ ہوتی ہیں تو گھٹنوں تک اور مدب پھر اس بارش میں گندے نالوں میں پھر چلنا ان کو لوگا ہوا رہا ہے ایک دن کی ظلہ جو عذیت ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے تو اس میں ہماری عوام کا بھی بڑا قصور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارا جو ہماری پاکستانی نیچر ہے نیچر ہے نیچر وہ یہ ہے کہ ہم امیشہ لوگوں کو طرف ہونگلی کرتے ہیں مدب گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو یہ کرنا ٹھیک ہے گورنمنٹ کرے گی کیا آپ نے صفائی کا خیال رکھا کیا آپ نے اپنے نالیوں میں جو پلاسٹک بیگز اور جو ابھی قربانی بھی ہیں سارے کے ساری گندگی آپ لوگ نے باہر پہنکی کیا آپ نے اس کا خیال رکھا کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ اس سے نالیا بند ہوگی کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ یہاں سے کیا کچھ آئے گا بارش ہوگی تم کیا کریں گے ہماری بھی ذمہ داری بندی سٹیپ پہلے سب سے پہلا فارس ہمارا ہے ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں ایس طرح نہیں ہے کہ اسلامباد میں کوئی بہت زبردست منیجمنٹ ہے اور بہت زبردست صفائی ہے اور بہت زبردست نالیا صاحب ہوتی ہے مگر یہاں کے لوگ مچ بیٹر ہیں کراچی سے یہاں پہ لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا گندگی کے ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لوگ کرتے ہوں گے مگر سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ آپ جائے نا یہاں پہ پارک میں جائیں آپ کراچی کی پارک میں جائیں آپ یہاں پہ ایک لیک میں جائے اور کراچی کے سائل پہ جائیں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ لوگوں کا منٹلیٹی میں کیا اتنا فرق ہے یا کہ منجمنٹ کوئی بہتر نہیں ہے سیم منجمنٹ ہے جیسے وہاں پہ مگر یہاں پہ لوگوں نے بہتری کی ہے اس کے بعد پہ گورنمنٹ کو آپ جو کچھ کہنا چاہ سکتے ہیں سیر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عاصف علی سرداری صاحب اور بلاوال بھٹو زیادہ تر اس بات پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو مجودہ حکومت ہے اس کی کارکرگی اچھی نہیں ہے اور ہم سیٹسفائے نہیں ہیں سر کچھ ایک ہفتہ پہلے شاید بلاوال بھٹو صاحب بڑی دھومدھار کی سام کی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں لیکن لازٹ ویک بھی انہوں نے کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وفاق جو ہے وہ کراکچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جو نیت ہے وہ اچھی نہیں ہے ان کی نیت خراب ہے اور اس کے علاوہ انہیں ساتھ یہ بھی کہا ہم تو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو بلاوال بھٹو صاحب نے سٹیٹمنٹ پاس کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے جو اس پہ ابھی اسد عمر نے کانفرنس کی ہے یا جو کانفرنس کی ہے وہ عمران خان پی امران خان صاحب کی ہدایت پہ کی گئی اس کا کراچی کی ساتھ لگاؤں بھی ہے اور وہ بار بار اپنی بہت سے تقریروں میں بات بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں فکسٹ ایک ارگنیزیشن چھوٹی سی جہاں عام لوگوں نے وہ فکسٹ کو اپس میں ڈونیشن کرتے ہیں جس ایریا میں فکسٹ ہے اس ایریا کو دیکھیں اور جس ایریا میں فکسٹ نہیں ہے اس ایریا کو دیکھو اگر ایک چھوٹی سی ارگنیزیشن اتنی بڑی چیز لے کے آ سکتی تو گورنیٹ پیچھ کرنے گا سکتی ہے اور دوسرا بار رہی بات ان کی لول صاحب کی سٹیٹمنٹس کی تو میں تو اس کو سیریسلی لیتا نہیں کیونکہ جس کی اپنی پرفارمنس زیرو ٹھیک ہے وہ کسی پہ تنقید کریں اب نون لیک اچھی ہے بری ہے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا مگر نون لیک کم اچھ کم تنقید کرسکتا اس نے کچھ لاہور کو دیا کچھ ملدان کو دیا ہوا ہے کچھ سٹیز ایسی ہیں بے شک انہوں نے جسٹیفائیڈ نہیں ہے ایک سٹیز کو بہت کچھ دیا مگر کچھ نہ کچھ ہے سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے بارہ سال لگاتار سٹیل نتنگ تو آپ ایسے گورنمنٹ آج ایسے دیکھیں ایک نوڈیرو میں جب ایک سندھ گورنمنٹ نے ایک سیکل پر چیز کی ہے بھیڑھا کی تو آپ اس کی سیریسنس اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ لوگ کتے سے مرے ہیں کتے کاٹنے سے مرے کہاں پہ سندھ سب سے زیادہ عدویات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مرے کہاں پہ سندھ جو زچہ و بچہ کا آسپٹل ہے وہ سب سے زیادہ نقصان سب سے زیادہ مواقعات اور عورتوں کی امواد کس میں ہوئے سندھ سب سے زیادہ کرپشنز کہاں پہ سندھ میں سب سے زیادہ امواد مطلب کرائم کہاں پہ سندھ میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کہاں پہ سندھ میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ گیس کی کہاں پہ سندھ میں سب سے زیادہ بجلی چوری کہاں پہ سندھ میں سب سے زیادہ عرصہ منسٹرز رہنا کہاں پہ سندھ کے سب سے زیادہ گندگی کہاں پہ سندھ میں سب سے زیادہ بیک ورڈنس کہاں پہ سندھ میں سب سے زیادہ ایڈوکیشن پیچھے کہاں ہیں سندھ بولوستان میں ان سے آگیا ہو گیا ہے اب سندھ ایسے گورنمنٹ اٹھے کے کسی بھی گورنمنٹ سے سندھ کی یہ جو پیپلز پارٹی کے وہ بولوستان گورنمنٹ سے بھی سوال کریں بولوستان کی گورنمنٹ بھی لگ درجہ بہتر ہے سندھ سے دیکھیں آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے آپ فائنیشل ہب ہے فائنیشل ہب بیٹے میں اب جتنا کام ہوتا ہے کوں کرتے ہیں پریویٹ انجیوز جس طرح ایدی صاحب ہیں ان کی جو جو ہے فکسٹ ہے ایک آہ جو آہ جو علمگید ہے وہ وہ صاحب چلا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دوسری چھوٹی بڑی آہ ہیلپ آؤٹ کیا اب یہ اس میں آہ سندھ نے کیا کیا جب کرونا آہ سارا سسٹم تھا کیا کیا کچھ بھی نہیں دیکھیں اب میں اگر سندھ پہ سٹارٹ ہو جاؤں اب اس چیز کو دیکھ لیں کہ ایک گورنمنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ گورنمنٹ کی گاڑی چوری کہاں پہ ہوئی سندھ میں اور جو چوری گاڑیاں ہیں اس پہ اربوں روپے مہینے لگتے ہیں اس کی مینٹینس پہ جو چوری ہو چکی ہیں ایسی گاڑیاں جو نیلام ہو چکی ہیں ابھی تک اس کا پیٹرول ایکسپنس چل رہا ہے کہاں پہ سندھ میں اگر سندھ میں فلایہ دارے نہ ہوں ایسے لوگ نہ ہوں کہ وہ لوگ آم اوام میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں نا کہ افتے میں آزاروں کی تعداد میں لوگ کی امواد ہو جائیں میڈیکل ایشیوز پہ اگر یہ فلایہ دارے نہ ہو سر سر دیڈ زیرو تو میں تو بس مجھ سے اس چیز پہ نہیں پوچھے تو بہتر ہے کیونکہ میں اس چیز پہ بھونے ہیں اور جس طرح ہوں نانسیریس ہے میرے لئے ان کی یقیتری س loortpurpose یہ جس طرح یہ آہےیا ہے کے پی کی آہ صوری یہ جو پی ٹی آئی کی ہے ایم چو ایم ہے اور آہ جو پی پی ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس آہز آہ آ شوپوں پر مشتمل کامیٹی انہوں نے بنائی injections ہوں کہہ رہے ہیں اس پہ ہم مل کر کام کریں ہاں ٹھیک ہے تو اس اس ایشیو پہ بھی ہم مل کے کام کریں گے تو جس طرح یہ آہ internation متحد ہوئے کھڑے اس بات پہ اس ایشو پہ اگر یہ پاکستان کے سارے ایشو پہ اس طرح متحد ہو کے کام کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے سارے ایشو سوٹ اوٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں نہیں اس میں ڈیفرنس ہے جو یہ ایشو پہ اکٹے میں یہاں کے ایم ایس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سماع میں ایم ایس کو جو یہاں پہ ہیں سپیشلی اگر پیٹی ایم ایس ہیں انہوں نے زد کر کے یہ چیز کی ہے اگر ایم کی ایم ایس ہیں انہوں نے زد کر کے یہ چیز کی ہے اگر پیپلز پارٹی کے ایم ایس ہیں انہوں نے زد کر کے یہ چیز کی ہے تو باقی جتنے پارٹیز ہیں ان کے ایم ایس نے اسٹیپ اٹھا ہے یہ پارٹی انہیں اسٹیپ نہیں اٹھا ہے اگر کسی کو لگتا ہے یہ پارٹی ڈیسیشن اسٹیپ نہیں اٹھا ہے اگر کسی کو لگتا ہے جو کہ ہونا چاہیے پی ایم صاحب کو یہ کرنا چاہیے وہ کہیں وہ اپنے علاقے یہی رویہ تمام امنیز کا ہونا چاہیے اگر آپ کی پارٹی آپ کی issues پہ آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتی تو you should clear it out loud بورنا چاہیے آپ کو تاکہ آپ کے پارٹی آپ کو سنے کیونکہ آپ کے علاقے کے لوگوں نے آپ کو اس لئے select نہیں کیا کہ آپ اپنے پارٹی کے گنگ داتے رہے آپ کو اس لئے select نہیں کیا کہ آپ ان کی چوری چھپاتے رہیں آپ کو اس لئے select نہیں کیا کہ اگر toxic میں جائیں تو آپ زرداری بلاول نواز شریف یا جو ترین صاحب ہیں ان کو defend کرتے پی رہے آپ کے علاقے کے لوگوں نے آپ کو vote اس لئے دیا کہ ان کے مسئلے مسائل آپ defend کریں آپ ان کے مسئلے مسائل solve کریں آپ ان کے آواز بن کے وہاں تک مہنچائیں جہاں تک وہ نہیں ان کی رسائی نہیں ہے اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں تو آپ ان کی نمائندوں نمائندے ہیں otherwise آپ کو اس جگہ اگر آپ کی آواز نہیں سنی جاتی آپ کو resign کرنا چاہیے سر میرا آخری question یہ ہے کہ جو کراچی ہے وہ دنیا کا دسویں نمبر پہ کوبصورت شیئر کہا جاتا تھا جی کہا جاتا تھا اور اس کی earning میں سب سے زیادہ پاکستان کو کراچی سے ہی آتی تھی جی جی وہ تو ابھی بھی آ رہی ہے کہ سی سی فائی پرسن یہ مرکز کو دے رہے اور نائنٹی فائی پرسن یہ صوبے کو ابھی بھی کر رہا ہے لیکن یہ پاکستان کا اتنا important شیئر ہونے کے باوجود بھی یہ مسلسل جو ہے یہ تباہی بربادی کی طرف گیا ہے اور خیال ترقی آف تو ہوتا گیا ہے تو اس میں اس میں اس میں اس میں تو ایک جو آہ لینڈ مافی ہے نا اس کی بڑی کرسطانی لینڈ مافی ہندے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے دو کروڑ سے اوپر کے عبادی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ چیز کرنی ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اب یہ چیز ہم باقی سی ٹی سے کمپیر نہ کریں اس کو بہت بڑی مجھے مت پتہ ہے کہ مشکلات زیادہ ہے اور اس میں ٹائم لگے گا مگر آہ جس طرح وہ کر رہے ہیں اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اپنے ارادے اپنے کام سے ظاہر کرنا چاہیے اگر وہ سیریس ہے تو ایکشن سپیٹ لاؤڈر تین ورڈز تو ان کو ایکشن دکھانا چاہیے اور اس چیز پہ لے گا چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کی ترقی کے لیے جو اقتدامات اٹھایا گیا ہے ان پر عمل کیا جائے گا اور پاکستان کے اس بڑے شہر کراچی کی روشنیاں دوبارہ واپس لوٹتے گی اور ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی سر اس پر آپ کو اینڈ پر کمٹ دینا چاہیے بس میں جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا اب میں صرف الوداک ہوں گا سب ہمارے ناظرین کو دیکھتے رہی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اگلے دفعہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا اور سبسکرائب کیجئے ملیں گے